نمسکار آپ سن رہے ہیں دھا بولی ووٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما دوستو یہ قصہ راجیش خنہ ڈیمپل کپاڑیا کا ہے بولی ووٹ فلم انشٹی کے پہلے سپرشٹار کہی جانے والے راجیش خنہ نے ڈیمپل کپاڑیا کے ساتھ شادی رچائے تھی اور ان دونوں کی شادی ہمیشہ سے ہی سرکھیوں میں رہی خبروں کی مانے تو انجو مہندرو سے الگ ہونے کے بعد راجیش خنہ بولی ووٹ امینیتری ڈیمپل کپاڑیا کے نزدیک آگئے تھے اور پھر دونوں کا پیار پروان چڑھا جس کے بعد راجیش خنہ نے خود سے بہت چھوٹی ڈیمپل کپاڑیا تقریباً آدھی عمر کا فاصلہ تھا پندرہ سال چھوٹی تھی اور شادی کے کچھ سالوں کے بعد ہی لیکن دونوں کے رشتوں میں کڑواہٹانی شروع ہو گئی جس کی وجہ یہ تھی کہ راجیش خنہ نہیں چاہتے تھے کہ شادی کے بعد ڈیمپل کپاڑیا فلموں میں کام کرے لیکن ڈیمپل کپاڑیا نے راجیش خنہ کی بات نہیں مانی اور وہ شادی کے بعد بھی فلموں میں ایکٹیو رہی لیکن اس میں بھی تقریباً دس سال کا گیپ رہا جب ڈیمپل کپاڑیا نے راجیش خنہ کی بات نہیں مانی تو دونوں کے رشتے اور زیادہ بگڑنے لگے اور پھر ڈیمپل کپاڑیا راجیش خنہ سے تلاق لیے بینا ہی ان سے الگ رہنے لگی وہیں راجیش خنہ سے دور ہونے کے بعد ڈیمپل کپاڑیا اور سنی دیول کے ریلیشنشپ کی خبریں بھی آئیں میڈیا ریپورٹس کی معنی تو سنی دیول اور ڈیمپل کپاڑیا دونوں ہی ایک دوجہ سے پیار کرتے تھے حالانکہ ڈیمپل کپاڑیا کے ساتھ رشتے میں رہنے کے بعد بھی سنی دیول اپنی پتنی کو ڈیواؤس نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانا چاہتے تھے وہیں سنی دیول کے اس فیصلے کی وجہ سے ڈیمپل کپاڑیا کافی پریشان تھیں جس کے چلتے انہوں نے خود اپنے پتی راجیش خنہ کو کبھی تلاق نہیں دیا آپ کو بتا دیں کہ سنی دیول اور ڈیمپل کپاڑیا نے ساتھ میں ارجن، منزل منزل، آگ کا گولہ، گناہ اور نرسمہ جیسی کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا ان دونوں کی آن سکرین جوڑی بھی کافی زیادہ سپر ہٹ رہی اور ریال لائف میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن دونوں نے دنیا کے سامنے کبھی بھی اپنے رشتے کو سارجنک نہیں کیا حالاکہ ان دونوں کا اکثر ہی ایک دوسرے کے ساتھ quality time spent کرتے ہوئے انہیں ہمیشہ دیکھا گیا سنی دیول کی ex-girlfriend امرتہ سنگھ نے ایک بار ایک انٹرویو دیا تھا اور اس انٹرویو میں اس بات کی پشتی کی تھی امرتہ سنگھ سیفلی خان کی پہلی پتنی سنی دیول اور ڈیمپل کپاڑیا ایک دوسرے کے ساتھ relationship میں ہیں یہ بات امرتہ سنگھ نے کہی تھی آپ کو بتا دیں کہ ان دنوں سنی دیول اور ڈیمپل کپاڑیا کے بیچ نزدیکیاں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ڈیمپل کپاڑیا کی دونوں بیٹیاں ٹوینکل کھننا اور رنکی کھننا سنی دیول کو چھوٹے پاپا کہہ کر بلانے لگی تھی وہیں جب سال 2009 میں ڈیمپل کپاڑیا کی بہن ڈیمپل کپاڑیا اس دنیا کو الویدہ کہ گئی تب سنی دیول ہی ان کے ساتھ تھے راجش کھننا اور ڈیمپل کپاڑیا ایک دوسرے سے طلاق لینا چاہتے تھے لیکن اس سمیں ڈیمپل کپاڑیا نے راجش کھننا کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ طلاق کے بعد دونوں بیٹیوں کی فائننشل سیکیورٹی کا دھیان رکھا جائے اور وہیں راجش کھننا ڈیمپل کپاڑیا کے اس مانگ کو لگاتار ٹالتے رہے اور اسی وجہ سے ڈیمپل کپاڑیا نے بھی ڈائیواز کے پیپر سائن کرنے سے انکار کر دیا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ دونوں بینا طلاق کے ہی ایک دوسرے سے کافی سمیں تک الگ رہے تھے لیکن بعد میں ساتھ آئے لیکن جو وسیعت راجش کھننا نے چھوڑی اس وسیعت میں ڈیمپل کے نام کچھ بھی نہیں تھا سنتے رہیے The Bollywood Free Radio سنتا ہے سارا انڈیا